جب ایک سار میں ہوتے ہیں متحدہ بن جاتے ہیں یہ مصطفیٰ قبال کا بدلہ سند سے لینا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہونے دیں گے سند اسمبلی کا اجلاس اس وقت شور شرابے کی نظر ہو گیا جب ایمکیوم کے محفوظ یارخان کی جانب سے کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی گئی ایمکیوم کے محفوظ یارخان نے کہا کہ ایمکیوم کے ایک سو پچیس کارکن اب بھی لا پتہ ہیں رینجرز ایمکیوم کے مرکز اور خدمت خلق فانڈیشن کا آئے دن محسرہ کر لیتی ہے محفوظ یارخان کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے ایرکان نے اتجاج اور شور شرابہ شروع کر دیا آنے والے انتخابات میں آپ کو آپ کا سیچے رہ دکھائیں گے آپ کے لاکھوں میں جا کے آپ کی زمانتے ضبط کرائیں گے محفوظ یارخان کی تقریر کے دوران حکومت اور اپوزیشن ارکان نے ایک دوسرے کو لانتیں بھی دکھائیں ایوان میں ایمکیوم کے رکن اور ڈپٹی اسپیکر کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ڈپٹی اسپیکر شہلہ رضا نے دلاور قریشی کو بیٹا کہہ دیا ماملہ یہی ختم نہ ہوا پیپرس پارٹی کے رکنے اسمبلی اندار پتافی نے دھوا دھار تقریر کر کے ایوان کو ہلا دیا پاکستان کا سب سے بڑا لوٹا محفوظ یار سب سے بڑا پاکستان کی کوئی پارٹی نہیں چھوڑی آج وہ ایمکیوم کا ایمکیوم کا سب سے بڑا لینر بننے کی اور سنج کو تکڑ کرنے کی بہت کر رہا تھا سنج کو تقسیم کرنے کی بہت کر رہا تھا اب حسنا رکھو حمد رکھو حمد رکھو امداد پتافی کی تقریر اختتام کو پہنچی تو ایمکیوم کے سیفود دین خالد نے کہا کہ ایسا لگا تھا کہ ایوان میں شیطان آ گیا مگر اب نہیں ہے سپیکر سندھ اسمبلی بھی سیفود دین خالد کو شیطان سے ڈراتے رہے سندھ کا درد اتنا ہے کہ بولنا چاہتے ہیں آپ موقع دیں سر اسمبلی کا ٹائم ختم ہو جائے گا سندھ کا دکھ ختم نہیں ہوگا سندھ اسمبلی کا اجلاس چھ گھنٹے سے زائد جاری رہنے کے بعد بودھ کی صبح تک ملتوی کر دیا گیا